ملک میں آئندہ سترہ جولائی کو صدارتی انتقاب ہوگا چیف الیکشن کمیشنر نسیم زیدی نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اس انتقاب کے لیے چودہ جون کو نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اٹھائیس جون تک امیدوار اپنے کاغذات نامزد کی تاقل کر سکے گے انتیس جولائی کو کاغذات کی چانچ کی جائے گی ایک جولائی تک امیدوار اپنی نامزد کی واپس لے سکیں گے اس کے بعد اگر ضرورت پیش آئی تو سترہ جولائی کو چناؤ ہوگا بیس جولائی کو ووٹوں کی گنتی عمل میں آئے گی موجودہ صدر جمہوریہ پر نب مکھر جی کی میاد آئندہ چوبیس جولائی کو قتم ہو رہی ہے ریزرف بینک آف انڈیا نے اپنی مالی پولیسی کے جائزے میں اپنی قلیدی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ریزرف بینک کے گورنر ارجیت پڑل کی سربراہی میں مالی پولیسی کمیٹی نے مسلسل چوتھی مرتبہ ریپو ریپورٹ یعنی اس شرح سود کو جس پر ریزرف بینک دوسرے بینکوں کو قرض فراہم کرتا ہے 6.25 فیصد برقرار رکھا ہے نیز ریزرف بینک نے اس شرح سود میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی ہے جس پر وہ قرض لیتا ہے البتہ اس ٹیٹری لیکویڈیٹی ریشو میں 0.5 فیصد کی کمی کر کے اسے 20 فیصد کر دیا گیا ہے یہ وہ رخم ہے جو بینکوں کو سرکاری تمسکات کی صورت میں رکھنی ہوتی ہے آر بی آئی کے اس فیصلے سے ملک کی بینک کے زیادہ قرض دے سکے گی ریاست کے اٹارنی جنرل کے عہدے پر معروف ماہر قانون اشتوش کمب کونی کو مقرر کیا گیا ہے گورنر سی ویدیہ ساگر راو نے کمب کونی کا اس عہدے پر تقرر کیا اس سے پہلے کہ اٹارنی جنرل روہی دیو کے ممبئی ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہو جانے کے باس یہ عہدہ خالی تھا ریاستی کابینہ نے جناب کمب کونی کو اٹارنی جنرل مقرر کیے جانے سے متعلق سفارش کورنر سے کی تھی ریاستی کابینہ نے ناگپورزلے میں امریڑ کوہی اور بیوپور مقامات پر دیوانی عدالتوں کے خیام کو بھی منظوری دی ہے کل ہوئے ریاستی کابینی اجلاس کا شیوسنہ کے وزرانے بائیکوٹ کیا اس زمن میں شیوسنہ کی جانب سے وضاحت کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا کہ وزیرالہ دیوندر فرنویس کیسانوں کے قرضہ اجات کی معافی پر سیاست کر رہے ہیں جس کے بعد شیوسنہ نے اس اجلاس کے بائیکوٹ کا فیصلہ کیا ہے اجلاس سے خبر شیوسنہ کے وزرانے وزیرالہ سے ملاقات کر کے انہیں اپنے موقف سے آگاہ کیا اس بیچ وزیر مالیات صدیر منگنٹیوار نے کہا کہ شیوسنہ وزرانے اس اجلاس سے غیر حاضر رہنے کے لیے وزیرالہ سے اجازت حاصل کی تھی بین الاقوامی بازار میں تیل کی خیمتوں میں تبدیلی کی مناسبت سے ملک بھر میں آئندہ سولہ تاریخ سے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتیں روزانہ تبدیل کی جائے گی ملک کے پانچ شہروں میں تجربی طور پر اس پروجیکٹ پر عمل درامت کیا گیا اب اسے ملک بھر میں نافذ کر دیا جائے گا وزارت پیٹرولیم کے ذرائعوں سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے ریاست کے کسانوں کے قرض احجات کی معافی کے لیے آندھر پردیش تلنگانہ اور اتر پردیش کی قرض احجات کی معافی کے طرز کو سمجھنے کے لیے ایک زمنی کمیٹی تشکیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس زمن میں کل ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا پونہ کے ڈیویزنل کمیشنر چندرکاند دلوی اس پانچ رکنی کمیٹی کے صدر رہیں گے گزشتہ سات دنوں سے جاری کسانوں کی ہڑتال کا پہلا مرحلہ کل ختم ہو چکا ہے کل احمد نگرزلے کے مقام پون تامبہ میں کسانوں نے خاموش چلوس نکالنے کے بعد یہ اعلان کیا اس ہڑتال کی آئندہ منصوبہ بندی کے لیے آج ناسک میں سبھی کسان تنظیموں کے نمائندوں کا ایک اجلاس رکھا گیا ہے دریانسنا کل ہڑتال کے ساتھوے دن کسانوں نے عوامی نمائندوں کے دفاتر کو مقفل کرنے کی کوشش کی جالنہ زلے کے تعلقہ بھوکردن کے موز حسن آباد کا ہفتواری بازار کل کسان تنظیموں نے بند کروا دیا جالنہ اور امبر شہروں کی تہزیل دفاتر کے سامنے کسانوں نے احتجاجی مظاہرے کیے بیر زلے میں شوسنہ کی خواتین نے احتجاجا اپنے سروں کو منڈوا لیا ناندر شہر میں بھی کل تاجروں نے بازار بند رکھ کر کسانوں کی ہڑتال کی حمایت کی اورنگباد زلے میں بھی اورنگباد پٹن اور سلوڑ تعلقوں کے بیشتر ہفتواری بازار بن رہے لاسور اسٹیشن کے ساونگی چوک میں راستاروں کو اندولن کیا گیا اس موقع پر پولیس نے تقریباً ٹھائی سو افراد کو حراست ملیا زلے کی سب سے بڑی مارکٹ کمیٹی لاسور اسٹیشن کے مارکٹ کمیٹی دفتر کو بھی کسانوں نے مقفل کرنے کی کوشش کی عثمان آباد میں کسانوں نے راستاروں کو اندولن کیا جبکہ لاتور میں کسانوں نے عوامی نمائندوں کے مقانات کو مقفل کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے ناکام بنا دیا ہنگولی میں کیلاش ساروں کے نامی کسان نے انہیں دیا گیا کسان پنڈت ایوارڈ حکومت کو لوٹا دیا پربنی میں زلہ کلیکٹر دفتر تک بیل گاڑی ریلی نکالی گئی ریلی کے اختتام پر زلہ کلیکٹر کو مطالباتی محضر دیا گیا مرٹوڑا کے کچھ مقامات پر کل زوردار بارش ہوئی اورنگباز شہر اور زلہ بھر میں کل دوپہر کو بارش ہوئی شہر کے نشبی حصوں میں پانی جمع ہو گیا تھا زلے میں سلوڑ اور پٹن تعلقوں سے اتمنان بخش بارش کی اطلاعیں موصول ہوئی ہیں ناندر زلے میں بھی کل اتمنان بخش بارش ہوئی ہمارے نامانگار نے اطلاع دی ہے کہ زلے کے کسانوں نے خریف کی تخمریزی کی تیاریاں شروع کر دی ہے لاتور شہر میں بھی کل زوردار بارش ہوئی ادگیر اور نیلنگا تعلقوں سے بھی بارش کی قبریں ملی ہیں زلے میں اب تک سنتیس اشاریہ چھتین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے علاقائی قبریں ختم ہوئی